سلاة والسلام والتحیت والاکرام علیو اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللہزینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطحرہم تطہیرہ لازیم مولانا ومولا الکونین ابی عبداللہ الحسین روحی وارواح المؤمنین لطراب مقدم الفدا وَاللَّعَنَتُ الدَّاوَئِمَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ اَعَدَائِ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِمْ الَّاوْا عَبَدِيَّنِ امَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِی كَلَامِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ فَأَقِمْ وَجْحَقَ لِدْدِينِ حَنِيفَةِ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَضَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سَلَوَاتِ اللہم اشتا لِعَلَى محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد حفاظت کے لیے اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ازاداریہ سید شہدہ بپا ہے ان سب کی حفاظت کے لیے اور بالخصوص مومنین افغانستان جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ سابقہ حکومت سکوت کر چکی ہے اس وقت تک اور ابھی تک فقط جان کے حوالے سے مناسب خبریں ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ شاعرِ حسینی کے حوالے سے شاید ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اس حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں دشمنانِ خدا و رسول نے خدا و رسول کے نام پر وہاں پر ان آثار کو آج ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم ہمیشہ کیتنا دعا گو ہیں کہ عزدارانِ مظلومِ کربلا جہاں جہاں پر بھی دنیا میں ہیں خدا و رسول نے مطال ان کی حفاظت فرمائے اور ذکرِ سید الشہدہ بھی نورِ الٰہی کے مسادیق میں سے ہے خدا و رسول نے مطال نے اپنے نور کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے یہ نور کبھی بجھنے والا یا کم پڑھنے والا نہیں ہے وگرنا اس زمانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماضی میں بہت سخت زمانے گزرے ہیں جب لوگوں کو فقط نام کی بنیاد پر بھی صفحہستی سے مٹا دیا جاتا تھا لہٰذا یہ ایک ابتلاہ ہے یہ ایک امتحان ہے اور محبانِ اہلِ بیت کو کچھ عرصے کے بعد ان امتحانات سے گزارا جاتا ہے خدا و رسول نے مطال ان آزمائشوں کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اپنی ان دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے صاحبِ عزا منتقے میں خونِ شہداءِ کربلا حضرتِ ولی عاصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے اللہمہ صلی علیہ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد آئیمہ صلی علیہ محمد دعا آپ کی دعاوں کا حصہ رہنی چاہیے یہ دعاوں کی اجابت کی شبے ہیں دعاوں کی قبولیت کی راتیں ہیں دعاوں کی قبولیت کے دن ہیں کیوں اس لیے کہ پوری کائنات سوگوار ہے جب ولی اللہ العظم سوگوار ہے تو سب سوگوار ہیں جنابِ سیدہ سوگوار ہیں رسولِ گرامیِ اسلام سوگوار ہیں اور ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان و اعتقاد و یقین ہے اس بات پر کہ خداوند متعال نے ہی ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ کا رسول میرا بھیجا ہوا یہ آخری نبی شاہد ہے یہ گواہ ہے گواہ جب قرار دیا تو اس میں کسی زمانے کی قید نہیں ہے اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے زمانے کے لئے شاہد ہے تو پھر قرآنِ مجید میں آپ پڑھتے ہیں قیامت والے دن ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ آئے گی محشر میں اور ہر نبی اپنی قوم کے اوپر گواہ ہوگا اے میرے حبیب آپ ان تمام انبیاء پر گواہ ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ نبیِ گرامیِ اسلام تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے یہاں پر خداوند متعال نے ہمیں یہ بتلایا کہ جیسے میرا حبیب پہلے آنے والے لاکھوں سال میں لوگوں اور انبیاء پر گواہ ہے بعد میں آنے والے سالوں پر بھی وہی شاہد ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو اگر کوئی شخص جہالت کے گڑھے میں گر رہا ہے تو اس گڑے سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے نظیر کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں ڈرانے والا ڈرانے والا درست ترجمہ نہیں ہے نظیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو ہلاکت سے بچائے ہم نے آپ کو لوگوں کو ہلاکت سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے تو نبی گرامی اسلام بھی مستحضر ہیں آپ کے ان اعمال کے اوپر نبی گرامی اسلام کو بھی پتا ہے کہ میرے حسین کے لیے کون مغموم ہے یہ باتیں خود نبی گرامی اسلام ہمیں بتلا کر گئے اگر نبی گرامی اسلام مدینہ میں رہنے والوں کو اپنی زوجہ مکرمہ جناب ام سلمہ کو وہ خاک تک دے کر جا سکتے ہیں کہ ام سلمہ جب تک یہ خاک خاکستر رہی گی تو جان لینا میرا حسین ابن علی سلامتی کی حالت میں ہے اور اگر یہ سرخی میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرے فرزند کو لکو دک سہرہ میں شہید کر دیا گیا ہے مظلومہ بجرم و خطا تو وہ نبی ہمیشہ کے لیے خبریں دے کر گیا ہمیشہ کے لیے بچنے کی ترقیبیں بتا کر گیا ہمیشہ کے لیے ہمارے ذمہ داریوں کا تعین کر کے گیا اسی آیے مجیدہ میں خداوند متعال فرماتا ہے یا ایوہ الرسول انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ و داعیاں الاللہ چوتھا کام نبی کا یہ ہے کہ نبی ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور پھر اللہ نے یہ بتایا میرا حبیب اپنی مرضی سے دعوت نہیں دیتا بے ازنے ہی اللہ کے ازن سے اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے خداوند متعال نے حضرت انسان کو بتایا کہ میرا شاہد و مبشر و نظیر حبیب ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو جان لیجئے جب اللہ کا رسول فرماتا ہے نماز پڑھو تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے جب فرماتا ہے روزہ رکھو حج کرو زقاة دو جہاد کرو تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے جب کہتا ہے کہ میرے بعد اس کو ولی مانو تو یہ اسے ولی ماننا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اگر فرماتا ہے فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو اسے مسرور کرے گا وہ مجھے مسرور کرے گا یہ دعوت الاللہ ہے اور اگر کہتا ہے حسین منی وانا منہو تو یہ دعوت بھی الاللہ ہے احب اللہ من احب حسین جب فرماتا ہے تو اس میں تو واضح طور پر اندھے شخص کے لئے بھی بتا دیا کہ حسین سے محبت فقط حسین تک نہیں پہنچاتی بلکہ حسین ابن علی سے محبت کی انتہا اللہ کی بارگاہ تک ہے دائعن الاللہ اللہ کی طرف پکارتا ہے اسی نبی نے ایک موقع پر جب آپ کے خدمت میں کوئی صحابہ موجود تھے اس وقت سید الشہدہ تشریف لائے سید الشہدہ کو دیکھ کر نبی گرامی اسلام نے فرمایا خوش آمدید اے میرے فرزند جو آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو زاہر ہے وہاں جو لوگ موجود تھے انہیں پتا تھا کہ سرور دو عالم سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں اس کائنات کی سب سے بڑے وہ ہیں اللہ نے جو مرتبہ انہیں دیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے اسی وجہ سے صحابہ بول پڑے اے اللہ کے رسول یہ جس انداز سے آپ نے اپنے فرزند کو اپنے نواسے کو پکارا ہے یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو سکتا ہے آپ تو خود زینت ہیں تو سرور دو عالم نے فرمایا جب میں معیراج کے لئے عرش پر گیا تو عرش کے دائیں جانب یہی کلمات حسین ابن علی کے لئے لکھے ہوئے تھے میں تو ان کلمات کو نقل کر رہا ہوں اور میرا اور آپ کا قرآن پر اعتماد و یقین ہے ایمان ہے کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ کا رسول جو بولتا ہے قرآن کے تابع بولتا ہے جب ان حسنیوں کو دیکھ کر اظہار محبت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ماخاب البسر اے میرے حبیب آپ کی آنکھیں دو کھا نہیں کھا سکتی اگر کسی کے متعلق کسی کو سینے سے لگاتے ہیں کاندھوں پر بٹھاتے ہیں سجدے کو اتنا طول دیتے ہیں کہ ستر مرتبہ سبحان ربی الاعلا و بحمدہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ سجدے کو جو روک دینے کا اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کا حکم تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا اے میرے حبیب جب تک ہمارا حسین نیچے نہیں اترے گا آپ نے اس وقت تک سجدے کو جاری رکھنا ہے کہاں میں اور آپ اگر بچہ آجے آپ نے یہی پر دیکھا اسی امام بارگاہ میں دیکھا ایک بچہ بول رہا تھا اس بچارے کو تمانچہ لگ گیا ہمارے نزدیک اگر نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ سختی کے ساتھ بیگم صاحبہ کو منع کیا جاتا ہے میں نماز پڑھنے لگا ہوں خبردار یہ بچہ اندر آیا وہاں عجب کیفیت ہے یہ سرور دو عالم کی پشت مبارک پر حسین ابن علی علیہ السلام کا سوار ہونا کوئی بچپنا نہیں ہے یہ بھی حکم خدا کے تحت ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حسین کا اس انداز سے تعارف کرواؤں کہ میں نے حکم تو سجدے میں ایک دفعہ کا دیا ہے سبحان ربی الاعلا و بحمدے لیکن اگر میرا فرزند سجدے کرنے والے پر سوار ہو جائے تو جب تک خود نہ اتر جائے اس وقت تک سجدہ کرو گے تو میرا سجدہ شمار ہوگا وہ الہی سجدہ تھا جو پشت پر سوار کر کے سرور دو عالم نے کیا اور اس کا بدلہ سید شہدہ نے اسر آشور دیا اللہ اکبر اس سجدے کو بھی دیکھئے جس میں حسین بن علی پشت رسول اللہ پر سوار ہے اور پھر اس سجدے کو بھی دیکھئے جس میں سوار رسول عاظم کے اوپر کائنات کا ایک لعین و شعیم و خبیص شخص سوار ہے لیکن سجدہ کرنے والے کو کوئی پرواہ نہیں ہے سجدہ کرنے والا اللہ کی حمد و سنہ کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے یہاں تک رب صدا دیتا ہے دیکھا ایک مسجد نبوی کا سجدہ ایک اس گرم دن میں جلتی ہوئی ریت کے اوپر اسی سجدے کا دوام وہی سجدہ کر کے دکھایا ہے دوگو دیکھو ایک سجدے کی وہ عظمت تھی کہ جسے عظمت ملی تھی حسین ابن علی کی وجہ سے اور اس آخری سجدے کو بھی عظمت ملی ہے حسین ابن علی کی وجہ سے تو پس اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو سجدہ سجدہ نہ ہوتا اللہ کو سجدہ نہ ہوتا تاغوت کو سجدہ ہوتا تو پس جان لیجئے جن کے دل میں محبت حسین ابن علی ہے وہی الہی سجدہ کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس محبت کا دعویٰ کرے لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی اس سجدے کو بھول جائے تو پھر بائید نہیں ہے کہ سید الشہدہ کی لغت میں بھی اس شخص کا نام موجود نہ ہو مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر دو انتہائی بزرگ شخصیات سے میں نے یہ خود بنفس نفیس واقعہ سنا ایک شخصیت اس زمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت آیت اللہ علوظمہ حسین وحید خوراسانی مرجع وقت ہیں اس وقت اور ایک سو دو سال ان کا سنن مبارک ہے کم میں بہت بڑا علم اصول کا ان کا درس ہوتا ہے صبح کے وقت پہلا پہلا درس ان کا ہوتا ہے اور ان کے درس میں سینکڑوں مجتحد موجود ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں سینکڑوں مجتحد موجود ہوتے ہیں ہم جیسے طالب علم تو ہزاروں ہوتے ہیں سینکڑوں مجتحد بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کا درس سنتے ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور یہی واقعہ ہمارے استاد حضرت ایت اللہ شب زندہ دار جو صاحب اکرامت شخصیت ہیں یہاں کے علماء اکرام بھی ان سے واقف ہیں جانتے ہیں اور ان کی پاکستانی مدارس کی علمی سربلندی کے لئے بہت سی خدمات ہیں سالہ سال تک انہوں نے اس کے لئے کوشش فرمائی ہے اور اب بھی رابطے میں ہیں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے علمی ترقی و تعالی کے لئے میں نے دونوں سے یہ واقعہ سنا حضرت ایت اللہ برو جردی یہاں پر جو علم دوست حضرہ تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں ایت اللہ حکیم سے پہلے مرجع واحد و وحید تھے ایت اللہ برو جردی جن کے قبر مبارک مسجد آزم اور معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے روز اکتس جہاں سے متصل ہوتی ہے اس مقام پر وسط میں ہے جہاں مسجد آزم متصل ہو رہی ہے وہاں پر ایک بڑی مشخص قبر ہے اور آگے برو جردی کی تصویر بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے آیت اللہ برو جردی انہوں نے خواب میں دیکھا کربلا کی ایک بہت بڑی شخصیت کو جن کا نام حضرت ایت اللہ ابباس شیرازی ہے وہ مشتہد بھی تھے اور حیر حسینی میں یعنی حرم حضرت امام حسین علیہ السلام میں امام جماعت بھی تھے بہت بڑی عظمت ہوتی ہے حرم حائی آئیمہ میں مشتہدین نماز پڑھاتے ہیں وہاں پر وہ امام جماعت بھی تھے آیت اللہ برو جردی میں خواب نے دیکھا کہ سید الشہدہ تشریف لائے ہیں آپ کے ایک طرف حضرت ابباس علمدار ہیں ایک طرف حضرت علی اکبر ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک دفتر ہے ایک کافی ہے ایک ریجسٹر ہے آپ تشریف لاتے ہیں تینوں ابباس شیرازی مجتہد زمانہ کے پاس اور ان کے پاس پہنچ کر احوال پرسی کر کے سید الشہدہ حضرت علی اکبر کو حکم دیتے ہیں کہ ابباس کا نام بھی اس ریجسٹر میں لکھ لو اللہ اکبر آیت اللہ برو جردی نے جب یہ دیکھا تو وہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی مجھے بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ دین کی اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی ہزاروں شاگرد میرے موجود ہیں علوم احلیبیت علیہ السلام پر میں نے اپنے سیکڑوں شاگردوں کے ساتھ کام کیا ہے اور کام کر رہا ہوں آج بھی ان کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جامع احادث شیعہ نامی ایک کتاب پر کام جاری و ساری ہے میں دوزار اکیس کی بات کر رہا ہوں آج بھی جاری ہے اس کتاب پر کام ان کے بعد شاگرد جو اب بہت محسن ہو چکے ہیں کوئی نوے سال کا ہے کوئی پچانوے سال کا ہے وہ ابھی بھی ان کے بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ان کتابوں کو مرتب کر رہے ہیں انہیں یہ خیال آیا کہ اس تمام تر عظمت اور مرجعیت کے باوجود مجھے کبھی ایسی کی بشارت کوئی ایسا خیال کوئی ایسا الہام نہیں ہوا کہ میں حضرت کے اس پسندیدہ ساتھیوں کے ریجسٹر میں درج ہو گیا ہوں جو یقیناً نجاتیافتہ لوگ ہیں یہ وہی ایت اللہ برو جردی ہیں جن کا اب علماء سے واقعہ سنتے ہیں انہیں آشوب چشم ہو گئی تھی اور چند سال آشوب چشم رہی ان کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو سکیں روزِ آشور اثرِ آشور وہ حرمِ حضرتِ معصومہ میں موجود تھے کہ آپ کے سامنے سے ایک ماتمی حضرات کا دستہ گزرا ماتمیوں اپنی عظمت کو دیکھو ماتمی حضرات کا ایک دستہ گزرا آپ نے ایک ماتمی کو دیکھا اس نے چہرے پر خاک لگائی ہوئی تھی زارو کتا رو رہا تھا ماتم کر رہا تھا آغے برو جردی نے اپنے ساتھ کھڑے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کے قدم کی خاک مجھے دو اس کے قدم کی خاک کتنی ہونی تھی اس نے ہاتھ لگا کر وہاں سے ہاتھ مل کے آغے برو جردی کے پاس لائے آغے برو جردی نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ملا اور اپنی دونوں آنکھوں کے اوپر مل دیا آغے برو جردی جب تک زندہ رہے انہیں اینک لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی یہ ازادار کے قدموں کی خاک کا نتیجہ ہے کہاں خاک شفا جس میں مخلوط ہے سیدو شہدہ کا خون مبارک جس میں حضرت ابراہیم کا خون شامل ہے جس میں چودہ کربلا کا خون شامل ہے آشوب چشم بھی ختم اور نگاہ کا زعف بھی ختم یہ وہی آغے برو جردی ہیں بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ کسی طریقے سے میں کربلا جاؤں اور آیتولہ اباس شیرازی سے ملاقات کروں چند دن کے بعد خبر ملی کہ سید اباس شیرازی مشہد کی زیارات کے لیے آ رہے ہیں اس زمانے میں روٹ یہی ہوتا تھا عراق کے علماء ایران میں جب داخل ہوتے تھے کم آتے تھے یہاں کچھ دن رہ کر حضرت معصوم صلی اللہ علیہ کے زیارت کر کے مسجد جمکران میں حاضری دے کر اس کے بعد مشہد روانہ ہوتے تھے اور پھر واپسی کا بھی یہی راستہ ہوتا تھا جیسی پتا چلا بڑا اشتیاق پیدا ہوا ایتولہ برو جردی کو سید اباس جب تشریف لائے کم میں تو سب سے پہلے آگے برو جردی کے پاس ہی تشریف لائے چونکہ سب سے بڑا مرجہ تھے آگے برو جردی نے بڑا استقبال کیا سوال و جواب کیے آیتولہ برو جردی تو اپنی مشکل کو حل کرنے کی فکر میں تھے اب صاف صاف ان سے کہہ بھی نہیں رہے تھے پھر دید و باز دید جب وہ چلے گئے تو ان کو ملنے کے لیے ان کی قیامگاہ پر گئے وہاں بھی کوشش کی کوئی میں ایسی چیز دیکھوں مجھے پتا چلے کہ وہ خواب کیوں آیا تھا اور اس کا نام اس خاص کاپی میں لکھا کیوں گیا تھا کوئی جواب نہ مل سکا چلے گئے مشہد آگے برو جردی کو بڑا شدت سے انتظار اچھا واپسی پر کوشش کروں گا پوچھ لوں واپس آگے چند دنوں کے بعد پھر ملنے کے لیے گئے لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ آگے برو جردی سید عباس کا بڑا احترام کر رہے ہیں مرجع ایک دفعہ جاتا ہے یہ کئی دفعہ سید عباس کے پاس جا چکے ہیں جب آگے برو جردی کو کوئی چیز نہ مل سکی اور دیکھا کہ اب سید عباس بھی واپس جانے والے ہیں سید عباس سے کہا کہ تم نے ان سالوں میں یا اسی سال میں کوئی خاص کام انجام دیا ہو جو تم زندگی میں پہلے تم نے انجام نہیں دیا تھا سید عباس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے پوچھا کوئی حرم میں سید و شہدہ میں تم نے کوئی نیا کام کیا ہو کہا نہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہا کہ محرم گزرا تھا اس میں کوئی تم نے ایسا کام کیا ہو سید عباس نے کہا ہاں مجھے یاد بڑھتا ہے اس سال میں نے نمازِ مغرب جب پڑھائی اور سلام کیا تو میری سامنے نگاہ لگی نگاہ پڑھی سامنے تو سامنے میں نے دیکھا کہ محرم کا چاند تلو ہو چکا تھا محرم کا چاند دیکھتے ہی میری حالت بدل گئی میں نے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو دیکھا اور ان سے کہا تم میں سے اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو یہاں پر آ کر سید و شہدہ کے مسائب پڑھے ایک شخص جو مرسیہ خان تھا عالم نہیں تھا بہت بڑا خطیب نہیں تھا اس نے کہا مجھے اجازت دیں تو میں پڑھتا ہوں میں نے کہا ہاں بالکل پڑھو اس نے وہاں کھڑے ہو کر مرسیہ سید و شہدہ پڑھا خوب گریہ ہوا جب گریہ ہوا تو مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آگیا کہ مولا آقا فرماتے ہیں من بقا او ابقا او طباقا فلاہ الجنہ جو روتا ہے جو رولاتا ہے جو رونے جیسی شکل بناتا ہے ان کے لئے جنت واجب ہے تو مجھے اپنے اوپر بڑا افسوس ہوا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں میں گریہ تو کرتا ہوں لیکن میں گریہ کروا نہیں سکتا خطیب نہیں ہوں میں میں ذکر سید و شہدہ نہیں بیان کرتا تو مجھے بڑا اپنے آپ پر ندامت ہوئی نمازِ عشاء پڑھائی میں حرم سے باہر نکلا تو چاند کی وجہ سے بازار کا رنگ بھی حسینی ہو چکا تھا مختلف جگہ پر گریہ کی حالت تھی سیاہ پوشی کی جا رہی تھی دکانوں کی تو راستے میں کتابوں کی ایک دکان آئی میں وہاں گیا تو سٹال پر آگے آگے مرسیہ کی ہی کتابیں رکھی ہوئی تھی موسم کے مطابق میں نے وہاں سے ایک کتاب اٹھائی گھر آگیا گھر میں میری بیوی بچے تھے بیٹیاں تھی تو انہوں نے میری ہاتھ میں کتاب دیکھی کہا کہ آگا کیا پروگرام ہے کہا کہ مجھے آپ سے روزانہ چاند منٹ چاہیں گے انہوں نے پوچھا کیوں میں نے کہا دیکھو میں نے کبھی سیدو شہدہ کا ذکر نہیں کیا سنتا تو ہوں کیا نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ میں کتاب کو کھولوں گا کتاب میں سے سیدو شہدہ کی مسئیبت کو پڑھوں گا اور تم سنو گے یہ میں نے اجردی نے کہا کہ یہی میرے سوال کا جواب ہے آپ نے دیکھا اتنی لمبی تمہید میں نے اور پورا خواب آپ کو کیوں سنایا اس لیے سنایا کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ مسئیبت حضرت سیدو شہدہ کو بیان کرتا ہے تو سیدو شہدہ کسی عام شخص کو نہیں شبیح پیمبر سے کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی میری کافی میں درج کر دیا جائے من بقا او طبا کا فلاہ الجنہ او اب کا فلاہ الجنہ اور کل میں نے ارز کیا تھا امام ششم نے ہی فرمایا کامل و زیارات کا دوبارہ بتا دوں روح ترجمہ ہو چکا ہے اس میں یہ سب احادیث موجود ہیں چھٹے امام ہی فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا عجر ہے مگر وہ قطرہ وہ عشق جو غم سیدو شہدہ میں بہایا جاتا ہے اس کا عجر نہیں ہے کیا مطلب عجر نہیں ہے یعنی اس کے عجر کو کوئی شمار نہیں کر سکتا وہ کسی شمار کسی میزان میں نہیں ہے کہ اسے طولہ جا سکے یہ واحد عشق ہے جو خداوند مطال نے آپ کی آنکھوں میں رکھا اور قرآن مجید نے مختلف جگہ پر اس کی تائید کی یہ عشق جدائی پر بہانہ بھی سواب جب یہ کافلہ چلا تو مدینہ میں عبداللہ نے بھی آنسو بہائے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر مریض تھے سیدو شہدہ نے فرمایا مدینہ میں رکھیں محمد حنفیہ نے بھی آنسو بہائے محمد حنفیہ کو سیدو شہدہ نے فرمایا تھا کہ جو باقی سادات موجود ہیں آپ ان کی حفاظت کے لئے رکھیں انہیں روکا تھا خود حکم دے کر روکا تھا انہوں نے بھی آنسو بہائے جب آپ مکہ میں تھے تو وہ جو تاریخ میں عبداللہ نامی افراد کا تذکرہ ہوا وہ روکتے تھے ایک چاہتا تھا کہ مکہ سے واپس چلے جائیں ایک عبداللہ یہ چاہتا تھا دوسرا عبداللہ یہ چاہتا تھا کہ کربلا نہ جائیں اور بعض روایات میں جو روک رہا تھا کربلا نہ جائیں اور سیدو شہدہ جب کائل نہیں ہوتے تھے وہ بھی آنسو بہاتا تھا اب آگے سنیے گا عبرت سیدو شہدہ نے اس سے پوچھا تو مجھے کربلا جانے سے کیوں روکتا ہے خود نہیں جا رہا تھا یہ نہیں کہہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ایک دفعہ بھی نہیں کہا سیدو شہدہ کو روکتا تھا بڑا معروف شخصیت بڑی معروف بڑی معروف شخصیت کا بیٹا دوسرا یہ جس کا نام لیا یہ چاہتا تھا کہ مکہ میں نہ رکیں تاکہ میں یہاں ولی بن جاؤں دوسرا وہ بھی نہیں دوسرا جو عبداللہ تھا وہ چاہتا تھا کہ کربلا نہ جائیں سیدو شہدہ تو اس کے دل کی قیفیت کو سمجھتے تھے میرا یقین ہے کہ سیدو شہدہ نے ہمارے لئے پوچھا اب اس کی حالت دیکھئے گا حالت دیکھئے گا پھر سوچئے گا گھر جا کر سوچئے گا دوسروں سے گفتگو کی جئے گا سیدو شہدہ نے پوچھا کہ تُو مجھے کربلا جانے سے کیوں روکتا ہے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میرا بیٹا حسین ابن علی کربلا کے راستے کا راہی ہوگا جو شخص اس کا ساتھ دے گا وہی جنت میں جائے گا جو ساتھ نہیں دے گا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکے گا آپ کربلا جائیں گے میں آپ کا ساتھ نہ دے کر جہنمی بن جاؤں گا لہٰذا آپ کربلا نہ جائیے اپنے آپ کو سیدو شہدہ کے ساتھ لے جا کر جنتی نہیں بنا رہا سیدو شہدہ کو روک کر اپنے آپ کو جہنمی بنانے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے سیدو شہدہ نے کہا تیری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی اب کس خواہش کا کہا یا اس خواہش کا کہ تمہاری خواہش ہے میں کربلا میں نہ جاؤں یہ بھی پوری نہیں ہوگی اور اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میرے نہ جانے سے تم جہنمی نہ بنو یہ خواہش بھی پوری نہ ہوگی سیدو شہدہ نے واضح فرما دیا تمہاری یہ خواہش پوری نہ ہوگی سامین محترم خداوند مطالعہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں خاموشی سے سنتے ہیں میں نہ بوری گفتگو میں درود جیسی عظیم نعمت سے آپ کو استفادہ کرنے دیتا ہوں نہ امیر المومنین کا نام لینے دیتا ہوں میں عمدن نہیں کرتا اس علوات کی بہت بڑی عظمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اپنی کتاہی کا اقرار کر رہا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا جو لوگ سامنے دیکھتے تھے سیدو شہدہ کو پھر وہ کیوں روکتے تھے کیوں وہ امام وقت جو وہی کام کرتا ہے جو اللہ فرماتا ہے اس کے کام میں رکھنا کیوں ڈالتے تھے امام وقت کو سمجھانے کی کوشش مجھ جیسا انسان کرے میری حیثیت کیا ہے کہ میں امام وقت کو سمجھاؤں کیا اس امت نے نہیں دیکھا تھا کہ سید الرسول جب سلح ہدیبیہ لکھ رہے تھے تو کائنات کے شجاہ ترین انسان نے بچون و چراؤں ان تمام شرائط کو لکھا تھا علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے وہ رسول کی معرفت رکھتے تھے وہاں پر ایک شخص بول پڑا تھا کہ یہ کیا شرط ہے یہ کیسی شرط ہے یہ کیسی شرط ہے وہاں بول نہیں سکتے تھے رسول گرامی اسلام کے سامنے کسی کو اپنے رائے دینے کا اختیار نہیں ہے امیر المومنین کے سامنے کسی کو اپنی رائے دینے کا اختیار نہیں ہے آپ دیکھیں جناب عبوزر کی زندگی آپ دیکھیں جناب عمار کی زندگی آپ دیکھیں مالک اشتر کی زندگی ماہ اشتر مالکہ ماہ اشتر سید امیر المومنین کیسے یاد کرتے ہیں مالک کو کیا بابصیرت انسان تھے وہ بابصیرت انسان تھے انہیں پتا ہوتا تھا انہیں یہ علم ہوتا تھا اور امیر المومنین بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والے ایسے ہی ہوں مالک کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کام مجھے کرنا ہے تو مولا امیر المومنین میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں مجھے وہی کام کرنا ہے جس کام پر امیر المومنین راضی ہوں گے اسے مولا کی غیبت میں بھی پتا ہوتا تھا کہ کس کام میں مولا راضی ہیں وہی کام کرتا تھا اسی لئے تو مولا یاد کرتے تھے میں عرض کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا مجھے جہنم سے بچائیے یہ نہیں دیکھ رہا کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے رسول اللہ کا ساری محنتوں پر پانی پھر رہا ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے سے رکنا چاہتا ہے سید الشہدہ نے فرمایا تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اور تمہاری زندگی کا خاتمہ زلط و رسوائی پر ہوگا جب مدینہ کی تاراجی کے بعد وہ ظالم ترین شخص مدینہ میں پہنچا تو یہ سب سے پہلے مدینہ میں پہنچا رات کے اندھیرے میں جا کر اس نے محافظین کو اطلاع دی بڑا محترم تھا محافظین نے اندر جا کر بتایا فلان شخص آیا ہے اس ظالم نے کہا کس لئے آیا پوچھو اس سے جا کر پوچھا کہا صرف اسے ہی بتاؤں گا اس نے کہا صبح آئے ظالم نے کہا صبح آئے اس نے اسرار کیا انہوں نے کہا مل لیجئے بڑا اہم شخص ہے اس جیسا محترم شخص نہیں ہے یہاں پر مسلمانوں میں کہا اچھا بلاؤ بلائیا لحاف کے اندر لیٹا ہوا تھا اس وقت کے مسلمانوں کے محترم ترین شخص کے لئے اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا لیٹا رہا کہا کیا کرنے آئے وہ رات کے اندھیرے میں کہا تم خلیفہ وقت ہو تمہاری بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں خود خلیفہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کسی کو میری خلافت کا اتنا یقین ہے اس نے تعجب سے کہا کہ اگر تم مجھے خلیفہ وقت مانتے ہو تو پھر دن کی روشنی میں میری بیعت کرنا کہا کہ نہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کسی سے نقل نہیں کر رہا خود سنا تھا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا اللہ کے رسول فرما رہے تھے مَم ماتا وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِی تَتَلْ جَاهِلِيَا اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا مجھے ذرا خلیفہ وقت بتاؤ اگر صبحوں سے پہلے میں مر گیا اور تمہاری بیعت نہ کی تو میں جہالت کی موت مر جاؤں گا مجھے جہالت کی موت مرنے سے بچاؤ اس بات سے غافل کے ذلت کی موت مر رہا تھا اس خلیفہ نے کہا اچھا تمہیں محمد عربی کی باتوں پر اتنا یقین ہے رات کے وقت بھی بیعت لیتا ہوں لیکن دن کے وقت تمہیں بیعت کرنی ہوگی کہا ہاں دن کو بھی کروں گا اس نے کہا اچھا اس نے لہاف میں سے اپنا پاؤں نکالا اس نے کہا اگر رات کے اندھیرے میں بیعت کرنی ہے تو میرے پاؤں پر کرو اور اس نے پاؤں پر بیعت کی سید و شہدہ فرما کر گئے تھے تیری خواہش پوری نہ ہوگی اور تیری موت زلت اور اسوائی پر ہوگی زلت کی موت مارا گیا یہ شہد دن کو بھی بیعت کی سب نے بتایا اس نے رات کو پاؤں پر بیعت کر لی تھی اب سب کے سامنے آیا ہے آپ پر بیعت کرنے کے لئے جو بھی راہ حسینی سے ہٹے گا وہ کبھی عزت نہیں پاسکتا آپ دیکھ لیجئے دائش کو آپ دیکھ لیجئے ان بدماشوں کو جو رسول اللہ کا نام لے کر اور سیاہ پرچم لے کر ان کا حدف واحد و وحید مسلمانوں کا قتل و کشتار تھا ان سے ہوشیار رہیے جیسے ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ شیعہ نما داخل ہو کر ان کا کام ہی شیعوں کے اوپر تنقید کرنا ہوتا ہے کسی بھی تشیعوں کے نظریے میں کمزوری نہیں ہے ہو سکتا ہے تشیعوں کے ماننے والے میں کمزوری ہو مولا امیر المومنین کے چاہنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے مولا امیر المومنین نے کیا کوفہ میں ایک چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم نہیں دیا تھا جب ہاتھ کٹ گیا تو وہ مولا امیر المومنین کی سنا بیان کرتے ہوئے مسجد کوفہ سے نکلا پوچھنے والے نے پوچھا تمہارا ہاتھ کٹ دیا ہے تم تعریف کر رہے ہو کہا کہ این عدل کے مطابق کیا ہے ادائی بن حاتم کیا کہنے ادائی بن حاتم کے تین بیٹے جنگ سفین میں مارے گئے تھے تُرْفَةُ رَيْفْ تَعْرِفْ اتفاق سے دل چاہا کہ مکہ جاؤں ادائی بن حاتم مکہ میں پہنچے وہ شخص جو سفین میں مقابلے پر آیا تھا وہ بھی مکہ آیا ہوا تھا اس نے اچانک حرمِ الٰہی میں ادائی کو دیکھا بڑا شاتر تھا اس نے ادائی کو دیکھتے ہی کہا این تُرْفَات اوہ تُو بڑے فخر سے چلتا تھا تمہارے بڑے جوان جوان قد آور بیٹے ہوا کرتے تھے وہ تُرْفَةُ رَيْفْ اور تعریف کہاں ہیں این تُرْفَات ادائی کی نظریں جھک گئیں اس نے کہا قد قطلہ علی ابن عبی طالب وہ میرے تینوں بیٹے تو میرے آقا و مولا کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کر بیٹھے میں نے ارز کیا بڑا شاتر تھا اس نے فوراں کہا آپ بھی باپ بیٹھے ہیں آپ کے بھی جوان بیٹے ہیں ذرا توجہ کیجئے لوگ مرد عورتیں اپنے بچوں کو کیسے قربان کرتی ہیں فوراں کہا ماں انصفہ کا علیہ تمہارے آقا و مولا نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا تمہارے تین بیٹے مروا دیئے ادائی نے بغیر کسی وقفے کے آنسو بہاتے ہوئے کہا ماں انصف تو علیہ خدا کی قسم میں نے علی سے انصاف نہیں کیا میں زندہ ہوں میرے آقا و مولا شہید ہو گئے یہ ہیں علی کے ماننے مالے ماں انصف تو علیہ میں نے علی سے انصاف نہیں کیا میں زندہ ہوں میرے مولا مارے گئے اس نے کہا کہ یہ کابو میں آنے والا نہیں ہے وہیں مسجد الحرام میں بیٹھ گیا کہا صف لی علیہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ شجاعت علی کو میرے آگے بیان کرو ادائی کا اور کیا چاہیے تھا ادائی نے امیر المومنین کے صفات بیان کرنا شروع کی اے سنو امیر المومنین ہمارے درمیان جب بیٹھتے تھے تو ہم جیسے ہوتے تھے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا تھا لیکن ہم میں جررت نہیں ہوتی تھی ہم کسی بھی قسم کی کوئی ایسی حرکت کر سکیں اور دیکھو بہت سے فکرات ہیں میں ایک دو صرف بطور شاہد آپ کے خدمت میں پیش کروں آپ کے آقا و مولا کیا ہیں جناب ادائی نے ایک عجب فکرہ کہا جس پر سننے والا بھی کانپ گیا جناب ادائی نے کہا میرے آقا و مولا جب زندہ تھے تو میرے آقا و مولا سے کسی بھی ظالم کو خوف نہیں ہوتا تھا اللہ اکبر گھبرا گیا اس نے کہا اس کا کیا مطلب ادائی نے کہا کیونکہ ظالم کو پتا ہوتا تھا کہ اگر امیر المومنین علی کے ہاتھوں میں میں پکڑا گیا مجھے میرے ظلم کے مطابق سزا ملے گی اس سے زیادہ نہیں ملے گی اللہ اکبر کسی ظالم کو خوف نہیں ہوتا تھا اس ظالم کو پتا ہوتا تھا اگر علی علیہ السلام کے آگے پکڑا گیا تو مجھے میرے ظلم کے مطابق سزا ملے گی اور پھر چلتے چلتے کہا کہ مجھے وہ شبیاد ہے جب میں مسجد کوفہ نماز کے لیے جا رہا تھا تو مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی میں سمجھا کہ اسے شاید کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے میں بھاگتا بھاگتا فوراں محراب مسجد میں پہنچا میں نے دیکھا میرے آقا و مولا خشیتِ الہی کی وجہ سے گڑ گڑا رہے تھے یہ تھے میرے آقا و مولا تمام وہ صفات بیان کی جو اس میں نہ تھی یہاں پر پہنچ کر سننے والے نے اپنی کمیز اٹھا کر روایت کے الفاظ ہیں اپنی کمیز اٹھا کر اپنی آنکھوں کے آنسوں کو خوش کیا امام ششم نے ہر آنسو کی قیمت نہیں لگائی جو آنسو مظلومیت پر بہے اس نے اپنے آنسو کو خوش کیا فوراں دوبارہ اپنی اسی حالت پر آیا کہا اب تمہاری حالت کیا ہے ادھائی نے کارز کیا ادھائی نے فرمایا میری حالت کو پوچھتے ہو میری حالت اس ماں کی مانند ہے جس کی گود میں اس کے بچے کو زباہ کر دیا جائے اور اسے گریہ بھی نہ کرنے دیا جائے یہ ہے امیر المومنین کے ماننے والے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ گریہ کس مقام پر کرنا ہے اور کس مقام پر نہیں کرنا قرآن مجید نے قصے حضرت آدم میں بتایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیوں قتل کیا اس وجہ سے کہ دونوں کو حکم ہوا خدا کی طرف سے میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو دونوں تیار ہوگئے قربانی کے لئے حابیل نے بہترین چیز جسے سب سے زیادہ پسند کرتے تھے وہ قربان کی قابیل نے بھی ایک قیمتی چیز دی لیکن قابیل کے لئے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی خاص ویسے اس کی قیمت تھی لیکن قابیل کو اس سے لگاؤ نہیں تھا خداوندہ مطال نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا قابیل کی قربانی کو رد کر دیا قابیل کو غصہ آ گیا حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا حابیل نے کہا قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا صرف متقین سے قبول کرتا ہے عید العزہ پر قربانی کرنے والوں کبھی یہ دیکھ لیا کرو کہ حضرت ابراہیم کی اس سنت کے تحت قربانی کر رہے ہو یا محلے میں دائیں بائیں والوں کو رازی کرنے کے لئے قربانی کر رہے ہو قصہ حضرت آدم حابیل نے کہا اللہ متقین سے قبول کرتا ہے قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تب بھی میں تمہاری طرف ظلم کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں چاہوں گا کہ گناہ جو بھی ہے وہ تمہارے ہی سر لگے ہم سوگواری کرتے ہیں ہم ازاداری کرتے ہیں ہمیں ازاداری سے روکا جاتا ہے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کبھی کسی ازادار نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو کسی کے گھر کی طرف دیکھا ہو اس کے پاس تو عشق سید و شہدہ کے علاوہ کسی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی لہٰذا قصہ حضرت آدم میں بھی خداوند مطال نے ہمارے لئے نشانیاں رکھی قابیل کی جہالت کو بیان کیا کہ جب بھائی کو قتل کر دیا تو تین دن تک اسے شانے پر اٹھا کر بھاگتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں یہاں تک کہ خداوند مطال نے قرآن کہتا ہے کہ دو قوے بھیجے دونہ قوے آپس میں لڑے ایک مر گیا ایک قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں کے ساتھ قبر بنائی اور دوسرے قوے کو دفن کر دیا قابیل نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ میرے پاس قوے جتنا علم بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دفن کرنے کا فلسفہ خداوند مطال نے ہیوان کی تخلیق کے موقع پر رکھا تھا انسان کی تخلیق کے موقع پر نہ تھا قوے نے سکھایا حضرت آدم نے گریہ کیا ہوا نے گریہ کیا بعض روایات میں ستر سال بعض روایات میں سات سو سال تک گریہ کیا آدم و ہوا نے وہ جنت سے نکلنے والا گریہ فراک والا گریہ الگ تھا بیٹے کی جدائی والا گریہ الگ تھا لیکن اس کے باوجود نارم رویہ تھا کسے حضرت نوح کو دیکھ لیجئے باوجود کہ خداوند مطال نے کہہ دیا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اے نوح تُو نے کیسے کہہ دیا کہ اسے بچا لیا جائے یہ میرے احل میں سے ہے یہ تیرے احل میں سے نہیں ہے روایت میں ہے کہ جب کشتی چلی تھی اس پانی کے اوپر تو حضرت نوح نے مسلسل کشتی سے باہر اپنا بازو نکالا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص نہیں سوار ہو سکا اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے تغیان کی وجہ سے اپنی جررت اللہ کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر وہ مجھے ہاتھ پکڑائے تو میں اسے کشتی میں ڈال لوں گا سید شہدہ مدینہ سے چلے ہیں بلا رہے ہیں جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرے آ جائے زہر کو ڈال رہے ہیں اس کشتی میں خور کو ڈال رہے ہیں اس کشتی میں اور پھر ڈال کر بتلا رہے ہیں جو اس کشتی میں سوار ہو گئے ہیں ان کی زندگی کی انتہا یہی دنیا ہے ان کی دائمی زندگی جلدی شروع ہونے والی ہے اگر کوئی اس دنیا کو پسند کرتا ہے تو یہ راستہ حاضر ہے میں امام وقت تمہیں اجازت دے رہا ہوں کل بھی میں نے ارز کیا تھا اگر ان میں سے کوئی چلا جاتا اور اتنا دور چلا جاتا کہ سید شہدہ کی آواز اس کے کانوں تک نہ آتی تو وہ گناہگار نہ ہوتا کیوں امام وقت نے اجازت دی تھی لیکن وہ کیسے تربیت یافتہ تھے جو کسی بھی موقع پر سید شہدہ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے انہوں نے اسی دنیا میں ان مقامات کو دیکھ لیا تھا جو مقامات شدت سے ان کے انتظار میں تھے کل کے ذکر میں آپ انتظار میں حسینی شخص اسی دنیا میں اس دنیا کا احساس کر کے جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا حضرت امام خمینی کے اس وسیعت نامے میں جس میں وہ کہتے ہیں میں مطمئن نفس کے ساتھ شاد روح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور پھر بھی دعا کی مولا امیر المومنین کی ولایت کے اوپر صرف جو کتاب لکھنا شروع کی تھی جس کا نام احقاق الحق ہے اپنی زندگی میں انہوں نے بارہ جلدیں چھپوا چکے تھے ہر جلد نو سو صفحے سے کم نہیں ہے فقط مولا امیر المومنین کی ولایت کے اس بات میں ہے وہ کتاب اور اپنے بیٹے کو وسیعت لکھی تھی کہ اس کتاب کو مکمل کروانا ہے اب وہ ایک بہت بڑے موسوعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے آپ کتنے بڑے گھر سے تعلق رکھتے ہیں ہم کتنے بڑے گھر سے متمسک ہیں جہاں علم کی کوئی حد و حدود نہیں ہے جہاں آیا خدیشت القبرہ سلام اللہ علیہ ابو زر کبھی آپ نے نام پر توجہ کی ابو زر کیا حیثیت ہوگی حضرت ابو زر کی اسلام میں آنے سے پہلے ابو زر نام ہے اسم بہ مسما ہیں لیکن جب اسلام میں آئے ہیں تو پھر ربزہ کا لکو دک سہرہ بھی ان کا امتحان لے رہا ہے اور کتنی کامیابی سے جناب ابو زر اس امتحان سے گزر رہے ہیں اللہ اکبر اس گھر میں جو خواتین آئیں وہ بھی اسی عظمت پر فائز ہیں اگر امہ وحب آئی ہے اس گھر میں تو اسے پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گھر ہے امہ وحب کے فرزند کو جب اجازت ملی ہے قربانی دینے کے لیے اور وہ گیا ہے میدان میں نوخیز تھا نئی شادی ہوئی تھی سید شہدہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو کہا کہ نہیں مولا مجھے جیسے پتا چلا تھا کربلا پہنچ گئے ہیں وہی عروسی کی شب تھی نکل پڑا بیوی کو کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا ماں سے کہا کہ میں ماں جا رہا ہوں میرا امام کربلا میں پہنچ گیا ہے بیوی نے کہا کہ میں ابھی تو تمہارے نکاح میں آئی ہوں اور میں نے دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے مجھے آزاد نہ کرو مجھے بھی ساتھ کربلا لے چلو ماں نے کہا میرا سب کچھ تو ہے اگر تیرا سب کچھ احل بیعت ہے تو میرا بھی سب کچھ احل بیعت ہے میں بھی ساتھ جاؤں گی کربلا میں پہنچے ہیں یہ یہ کام خاتون ہیں پھر کیا ہوا ہوا یہ کہ جب فرزند گیا جنگ کی گر گیا اس سے پہلے کہ سید و شہدہ پہنچتے سید و شہدہ نے یہ دیکھا کہ اس کی ماں بھی میدان کی طرف بھاگی ہے سید و شہدہ نے روکا کہا کہ تم رک جاؤ عورتوں پر جہاد ساکت ہے امامت کی پہچان رکھتی تھی رک گئی لیکن یہ جو مقالمہ ہوا اسی لحظے میں قاتل نے جوان کا سر جدا کر دیا جدا کر کے پھینکا سر ماں کے قدموں میں آ کر گرا ماں نے حسرت سے ویٹے کے چہرے کی طرف دیکھا سر کو اٹھایا واپس پھینک دیا کہا جو چیز ہم اہل بیت پر صدقہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے یہ کربلا ہے کیسی ماں ہوگی کتنی شجا بہادر اور اللہ کے رنگ میں ڈھلا ہوا دل تھا اس ماں کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قدموں میں نئے دلہ بیٹے کا سر آجائے شوہر بھی نہ ہو ساری کی ساری کائنات وہی بیٹا ہو ماں حسرت سے اٹھا کر ایک لحظے کے لیے دیکھے اور پھر واپس دشمن کی طرف پھینک دے ہم اہل بیعت پر جو چیز صدقہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے اپنے صدقے کی اہمیت کو جانیے میں نے دو محرم کو عرض کیا تھا کہ روزانہ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالا کریں چاہے دس روپے نکالیں بیس روپے نکالیں زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے صدقہ نکالیں ہم سوگوار ہیں لیکن ہمیں نہیں بتا زمانے کا امام کتنا سوگوار ہے ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالا کیجئے اگر امام سجاد علیہ صلی اللہ سلام کئی مرتبہ اس مرحلے میں بے ہوش ہو سکتے ہیں تو یہ بھی زمانے کے امام ہیں ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالا بہت کہ جتنے بھی افراد چلے ہیں مدینہ سے یہ راستے میں چلے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی راستے میں مصرف تھا حضرت علی اسغر عبداللہ رزیع اگر ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں باب الحوائج کے تو وہ روز آشور چھ ماہ کے تھے آپ سنتے ہیں سید شہدہ 28 رجب کو مدینہ سے چلے ہیں چار ماہ بارہ دن ہو چکے ہیں آپ کو چلے ہوئے اس کا مطلب ہے جب آپ چلے تھے تو یہ شہزادہ ایک ماہ اور پندرہ سے اٹھارہ دن کا تھا اب کیا خیال ہے کہ سید شہدہ اس لیے لے کر چلے کہ جناب رباب کی ضرورت تھی کربلا میں اور یہ سوا ماہ ڈیڑ ماہ کا بچہ ماہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس وجہ سے ساتھ لے کر چلے نہیں ہرگز نہیں یہ شان علی اسغر نہیں ہے کیا جناب رباب کو اس لیے لے کر چلے کہ بچہ شیرخار تھا اور شیرخار کی اثر آشور ضرورت تھی کربلا میں بچہ ماہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس لیے لے کر چلے نہیں نہیں واللہ نہیں اسلام کو بچانے کے لیے علی اسغر کی بھی ضرورت تھی اور رباب کی بھی ضرورت تھی دونوں کو لے کر چلے کربلا میں پہنچ گئے گمسان کرن پڑا بنی حاسم شہید ہو گئے حضرت ابباس علمدار کی بھی شہادت ہو گئی لاچار ہے ناچار ہے ختم الرسل کی آخری نشانی خیمے کے قریب آئے تھکیوی حالت ہے خیمے میں سے ایک دفعہ شور کی آواز آئی ہے سید شہدہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا ہے خیمے میں سے شور کی آواز میں پہنچے تو کیا دیکھا جناب رباب نے عرض کی مولا جب آپ نے نسرت کے لئے آواز بلند کی ہے تو آپ کا یہ فرزان جھولے کے اندر تڑپ رہا ہے ٹھہر نہیں رہا سید شہدہ سمجھ گئے کہا کہ رباب اسے میرے حوالے کر دو جناب رباب نے سید شہدہ کے ہاتھوں پر رکھا جناب سکینہ بھی دیکھ رہی تھی جناب رباب کو بھی پتا ہے جناب سکینہ کو بھی پتا ہے جو گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا پتا ہے دونوں کو لیکن دونوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ششماہ زمانے کے امام کی مدد کے لئے بیتاب پھر خیمے سے نکلتا ہوا دیکھا لباس تار تار تھا خون کے نشانات تھے لباس پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی اس کے اوپر اپنی آبا سے سایہ کیا ہوا تھا سید شہدہ جیسے ہی خیمے پر پہنچے تیز دھوب کی تمازت علی اسغر کے چہرے پر پہنچی تین دن کا پیاسہ آبا کے ساتھ چھاؤں کی حضرت علی اسغر پر لیتے لیتے وسط میدان میں آئے فوج اشکیہ نے کہا کہ اب یہ قرآن لے کر آگئے ہیں لیکن جیسے ہمید بھی کہتا ہے میں بھی قرآن ہی سمجھا لیکن جیسے آبا ہٹائی تو نیچے ایک چودویں کا چان تھا وہ بہت چھوٹا تھا دور سے ہمیں احساس ہو گیا کہ کتاب نہیں ہے یہ کتاب ناتق ہے کوئی جو ہاتھوں پر اٹھائی ہوئی ہے ایک ہی ہاتھ پر اٹھائی ہوئی ہے چھاؤں کی ہوئی تھی ہٹائی کہا کہ اے قوم اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتی اللہ اکبر دیکھئے یہاں رکھ کر میں آپ کے خدمت میں ارز کروں آپ تجربہ کیجئے گا آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی کے بدن کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور مچھلی اپنے ہونٹوں کو کھول کر ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے وہ ملتے نہیں ہیں دیکھ لیجئے گا مچھلی کی اس حالت کو یتلزہ کہتے ہیں سید و شہدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کی حالت اس تڑپتی ہی مچھلی کی طرح ہے جس کے سینے میں آگ ہوتی ہے اور وہ پیاسی ہوتی ہے اگر تم مجھ پر رحم پانی نہیں کہا پانی کا قطرہ طلب کیا جب یہ قیفیت تھی تو فوج اشکیہ میں بھی لوگ گھبرا گئے عمر سعید نے فوراً حرملہ کو حکم دیا حرملہ جلدی کرو نہیں تو یہاں جنگ کا پانسہ یہ طفل صغیر بدل کے رکھ دے گا حرملہ نے فوراً تیر چلایا امام زمان جلاللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں عام تیر نہیں تھا وہ گھوڑوں کو گرانے کے لئے استعمال ہوتا تھا سے شعبہ تیر چلا سید شہدہ کے دامن میں تھے علی اصغر ایک کان سے داخل ہوا دوسرے کان سے نکل گیا سید شہدہ نے جب پلٹ تے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو خون کا ایک فوارہ تھا سید شہدہ نے اپنے چلو میں خون لیا اس خون کو آسمان کی طرح بلند کیا اللہ نے فرمایا روایت میں میں خود پڑھا ہے جبرائیل جلدی کرو ایک کترہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے وہ خون لے لیا پہنچ گیا فاطمہ تو زہرہ کے ختمت میں سید شہدہ چلے خیمے کی طرف آپ زیارت مبارک ناہیہ کو روز آشور پڑھئے غائمہ زمانہ خود بتاتے ہیں آپ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں آپ سات مرتبہ آگے ہوتے ہیں سات مرتبہ پیچھے ہوتے ہیں سید شہدہ ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے اب ذرا رکھ دیکھئے گا سید شہدہ نے جناب رباب کی طرف دیکھا جناب رباب نے امام وقت کی طرف نہیں دیکھا اللہ اکبر رباب کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا امام میرے سامنے شرمندہ ہو جائے لیکن ماں تھی علی اسغر کو دیکھا قریب آ کر حضرت علی اسغر کو صرف اتنا کہا کہ آیا اس بچے کو اس طریقے سے زبا کیا جاتا ہے ایسا فکرہ کہا سید شہدہ برداشت کر سکے حضرت علی اسغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے ننی کی قبر کو کھود کر اسغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ماتم حسین اللہ لعنت اللہ